رمضان رخصت ہو رہا ہے دو کاموں کی ضرورت ہے جو ہر مطلبان کو کرنے چاہیے ایک تو شکر اللہ تعالیٰ کا شکر اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان عطا فرمایا رمضان عطا فرمایا ہمارے زندگی میں رمضان آ گیا کتنے ہمارے ساتھی ہمارے دوست ہمارے عزیز قریب کے لوگ ایسے ہیں کہ جو پچھلے سال تو رمضان میں ہمارے ساتھ شریک تھے اور اس سال وہ موجود نہیں ہیں اور ان کو حسرت ہوتی ہوگی کہ کاش ہمیں بھی رمضان کی برکات نصیب ہو جاتی تو ہمارے نام عامال میں کچھ اور اضافہ ہو جاتا لیکن اب ان کے نام عامال میں اضافہ ہونے کا کوئی راستہ ان کی طرف سے نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی میں رمضان عطا فرمایا اس کا کرم اس کا شکر ادا کریں پھر اس رمضان کے اندر جو کچھ بھی توفیق ہوئی روضہ رکھنے کی ترابی پڑھنے کی قرآن کریم کی تلاوت کی جو کچھ بھی توفیق ہوئی اس پر شکر الحمدللہ رمضان آیا اور رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے فلا فلا کاموں کی توفیق عطا فرمائی یہ دوسری نعمت اس پر شکر کیونکہ نجانے کتنے لوگ ایسے ہیں اللہ تعالیٰ ماف کرے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے ہاں پتہ نہیں چلتا جب ان کے گھروں میں کب رمضان آیا تھا اور کب گزر گیا نہ روضوں کے اتمام ہیں نہ ترابی کے اتمام ہیں اللہ بچائے اسی طریقے سے گزر جاتا ہے رمضان بھی تو یہ اللہ نے ہمیں ان کو اسے ان میں شامل نہیں فرمایا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی روضوں کی بھی عطا فرمائی ترابی کی بھی عطا فرمائی اور کچھ اپنے کلام مجید کو پڑھنے کی سننے کی توفیق بھی عطا فرمائی تو دوسرا شکر اس بات کے اوپر اور تیسرا کام جو کرنے کا ہے وہ استغفار ہے استغفار یہ استغفار اس بات کے اوپر کہ یا اللہ رمضان کے جو حقوق تھے وہ میں ادا کر نہیں سکا جیسے روزے رکھ جس سندرات سے رکھنے چاہیے تھے وہ نہیں رکھ سکا جو ترابی جس طرح پڑھنے چاہیے تھی خضو کے ساتھ خشو کے ساتھ وہ میں نہیں پڑھ سکا تلاوت کا جو حق تھا وہ مجھ سے ادا نہ ہو پایا تو استغفار اپنے کوتائیوں پر شکر اللہ جللہ جللہ کی توفیق پر اور استغفار اپنے کوتائیوں پر یہ دو کام کرنے کیا ہیں رمضان کے اختتام پر اب دو دن باقی ہیں تو ان کو اسی کام میں استعمال کریں اور تیسرا کام یہ ہے بھائی کہ رمضان کے گزرنے سے پہلے پہلے توبہ سچی کر لیں توبہ سچی کر لیں یا اللہ یہ رمضان گزر رہا ہے میں آپ کے بارگاہ حاضر ہو کر اپنے سارے سابق زندگی کے گناہوں سے مکمل توبہ کرتا ہوں سچی توبہ سچے دل کے ساتھ توبہ کرتا ہوں کیونکہ اگر رمضان گزر گیا اور میں گناہ معاف نہ کرا سکا اپنے گناہ معاف نہ کرا سکا رمضان کے گزرنے کے باوجود تو مجھے ڈڑ لگتا ہے اس حدیث سے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں منقول ہے کہ آپ تشریف لائے جمعہ کے دن خدبے کے لئے پہلی سلیہ پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین صحابے کرام حیران تھے کہ کوئی دعا تو کی نہیں آپ نے آمین فرمایا دوسری سلیہ پر قدم رکھا پھر فرمایا آمین اور پھر تیسری سلیہ پر قدم رکھا پھر فرمایا آمین صحابے کرام دیکھ رہے تھے یہ نظارہ اور سن رہے تھے کہ آپ بار بار آمین کہہ رہے ہیں دعا بظاہر کوئی کی نہیں تو بعد میں صحابے کرام نے پوچھا کہ رسول اللہ آج آپ کو ہم نے دیکھا کہ تین سلیہوں کے اوپر قدم رکھتے ہوئے ہر سلیہ پر آپ نے آمین کہا تو کیا بات تھی تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ میں جب پہلی سلیہ کے پاس آیا جب میں پہلی سلیہ پر قدم رکھنے لگا تو حضرت جبریل امین علیہ السلام میرے پاس آگئے اور انہوں نے ایک دعا کی میں نے اس پر آمین کہی اسی تار دوسری سلیہ پر تیسری سلیہ پر وہ دعا کرے اور میں نے آمین کرے اب آپ دل اندازہ لگائیے دعا کیسی ہے یہ دعا کرنے والا کون جبریل امین آمین کہنے والا کون نبی کریم صورت و عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور جمعہ کا دن ہے خطبے کا وقت ہے قبولیت کا تو دعا کیا کی اب مجھے ترطیب یاد نہیں نہیں کہ پہلی سیڑھی پر کونسی دعا کی تھی دوسری پر کونسی تیسری پر کونسی لیکن تین دعائیں جو کیتیں وہ یہ تھی ایک ان میں سے یہ تھی کہ برباد ہو جائے وہ شخص برباد ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور اپنے اپنی مغفرت نہ کرا سکا بڑھاپے کی حالت میں پایا اور اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا سکا کیا معنی کہ والدین جب بڑھاپے کی حالت میں ہوں تو ان کی خدمت ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے انسان اپنا سارا حتاب کتاب صاف کرتا ہے یعنی مکمل اپنی مغفرت کرا سکتا ہے کیونکہ ذرا سی خدمت کریں گے ان کا دل خوش ہوگا تو وہ تمہیں دعائیں دیں گے تمہاری مغفرت ہو جائے گی تو برباد ہو وہ شخص کہ جس نے اپنے بڑھاپے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور مغفرت اپنی نہ کرا سکا ان کی خدمت کر کے جو مغفرت کرانے کا ارماقہ تھا وہ اس نے کھو دیا دوسری دعا یہ کی کہ برباد ہو وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا جائے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود شریف نہ بیجے اتنا بخیل ہے وہ شخص کہ انسانیت کے لئے محسن عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لیا جا رہا ہے اور وہ درود شریف پڑھنے سے محروم ہے تو ہر جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو آدمی کے ذمہ واجب ہے کہ درود شریف پڑھیں اب وہ درود شریف چاہے مختصر ہو چاہے لمبا ہو یہ جو ہم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کے ساتھ یہ بھی ایک درود ہے مختصر درود ہے اور آپ کا نام لینا بغیر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ ہوئے یہ جائز نہیں ہے صرف رسول کریم کہہ رہے آدمی اور صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہہ تو یہ جائز نہیں ہے اور اللہ بچائے اس بعید میں آنے کا اندیشہ ہے کہ برباد ہو وہ شخص جس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لیا گیا اور اس سے درود شریف نہیں پڑھا اور پھر تیسری دو دعا کی وہ یہ کہ برباد ہو وہ شخص جس کے اوپر پورا رمضان گزر گیا اور وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکا رمضان پورا گزر گیا اور مغفرت نہ کرا سکا رمضان میں اللہ تبارک و تعالی نے مغفرت کے راستے چوپٹ کھولے ہوئے تھے رحمت کے اور مغفرت کے بہانے ڈھوڑے جا رہے تھے روزہ رکھ لو تو مغفرت ترابی کر لو تو مغفرت ترابی پڑھ لو تو مغفرت روزہ کے افتار کے وقت میں دعا کر لو تو دعائیں قبول ہوں گی وغیرہ وغیرہ در شمعان راستے کھولے ہوئے تھے اللہ تبارک و تعالی نے دعاوں کی قبولیت کے بھی اور مغفرت کے بھی اس کے باوجود کوئی بندہ اگر مغفرت نہ کرا سکا تو اس کے معنی یہ کہ رمضان اس کے اوپر اوپر سے گدر گیا اور وہ کچھ کر نہیں پایا اللہ تعالی اس کے ایسے اوپرنے سے حفاظت فرمائے تو بھائی یہ کام اس کی وعیر سے بچنے کے لیے رمضان گزرنے سے پہلے پہلے توبہ استغفار مکمل کر لیا جائے یا اللہ میں نے پوری پیسی زندگی میں جو کچھ مجھ سے سرزد ہوا میں اس کے اوپر معافی مانگتا ہوں سطر دل سے توبہ کرتا ہوں اس تغفر اللہ ربی من کل زمبی واتوبو علی اور یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی وعدہ ہے کہ اتائیب ابن زمبی کم اللہ زمبلہ کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا